ہلو فرنس کیسے ہیں اچھا میرے کئی دوست یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایکٹنگ کے لیے اوڈیشن کیسے دیں اور اوڈیشن میں کیا کیا بتانا ہے کیسے ہوتا ہے یہ تو آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اوڈیشن تو جب آپ کو کہیں پیپر میں یا میڈیا پہ کہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ فلان فلان فلم کی یا سیریل کی یا کسی میوزک ویڈیو کی کاسٹنگ کوئی کر رہا ہے اور وہ آپ کیپشن دیکھتے ہیں اور آپ آڈیشن بھیجتے ہیں اس میں ایک تو آپ آپ وہ آپ سے کچھ فوٹو مانگتا ہے اور کہیں اگر آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے وہ مانگتا ہے ویڈیو آپ کا کوئی مانگتا ہے میرے حساب سے آپ کو سات آٹھ فوٹو جس کا بیکگراؤنڈ پلین ہو پلین بیکگراؤنڈ پہ آپ اپنے فوٹو یہ کلوز اپ رہتا ہے اس کو ہم کلوز اپ کہتے ہیں یہ ہاف کہتے ہیں اور پوری پاؤں تک جو ہے وہ فل رہتا ہے تو ایک فل فوٹو اوڈیشن میں ضرور بھیجئے اور دو فوٹو ہاف اور چار پانچ کلوز اپ اور کلوز اپ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اینگل ہو سکتے ہیں جیسے یہ پروفائل ہے فرنٹ ہے رائٹ پروفائل ہے اور ہیئر سٹائل کچھ ہلگ ہلگ ہو سکتے ہیں یہ موسٹیچ داری کا الگ الگ لوگ ہو سکتا ہے کلین شیپ بھی ہو سکتا ہے زیادہ داری ہو سکتی ہے تو اس طرح کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگ کے دس کے آس پاس آپ فوٹو رکھئے اور جو اگر کہیں آپ نے کام کیا ہے اس کے لنک بنا کے رکھئے لنک آپ سمجھتے ہیں ہم ٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں یو ٹیوب پہ اپنے چینل پہ اور اس کا لنک ہم سینڈ کر سکتے ہیں سینڈ کرتے ہیں تو لنک بھی ہم کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں اور کوئی ویڈیو بھی ہم سیدھے بھیج سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ لنک مانگتے ہیں کیونکہ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کہیں بھیجنے میں کسی کو دکھانے میں کہیں کوارڈینیٹر لیتا ہے تو آگے کسی کو دکھانا ہوتا ہے تو اس میں نیٹ ورک لگتا ہے سمجھ لگتا ہے لنک سیدھے فڑا فڑا چلا جاتا ہے اور انٹرڈکشن ویڈیو آپ کو ایک بنا کے رکھنا چاہیے اور ایک ڈائلوگ کا ویڈیو بنا کے رکھنا چاہیے میں آپ کو بتا دوں ایک مونولوگ ہوتا ہے ایک ڈائلوگ ہوتا ہے ڈائلوگ وہ جو ہمیں دیا جاتا ہے یا جیسے ایک شولے کا کوئی ڈائلوگ میں بولوں وہ ڈائلوگ ہے مونولوگ ہوتا ہے جو اپنے مند سے ہم بناتے ہیں اپنے آپ سے ہم بناتے ہیں جو اپنے پاس سے منوالی that is مونولوگ وہ ہم امپرووائز کر کے کچھ ڈائلوگ بناتے ہیں وہ مونولوگ رہتا ہے تو اپنا کچھ مونولوگ بھی ریکارڈ کر کے رکھئے ایک کوئی بھی جب ویڈیو بنائیں تو اپنے کیمیرا کو اگر فون ہے زیادہ در لوگ فون پہ بناتے ہیں تو فون کو اس شیپ میں رکھئے لینڈسکیپ ہوریزونٹل بھی کہتے ہیں اس کو کھڑا نہیں رکھنا ہے یہ ورٹیکل ہے اگر دوسرا کوئی بھی کینن کا یا پروفیشنل کیمرہ بھی ہے تو لینڈسکیپ میں ویڈیو بنائیے جیسے پورا یوٹیوب اسی طرح اسی موڈ میں ہے 99% تو ایک تو ویڈیو آپ کو اس موڈ میں 96% کا ریشو ہے اس کا اس موڈ میں بنانا ہے ہے نا لمبا کر کے تو جیسے ابھی میں بنا رہا ہوں ویڈیو تو audition آپ کو میں بتاؤں کہ کئی بار تو یہ نہیں بھی مانگا جاتا profile otherwise کئی بار کہا جاتا audition میں کہ profile تو یہ left profile ہے left profile یہ front ہے اور یہ right profile ہے یہ دھیان میں رکھنا اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ دیے جاتے ہیں اور یہ آپ کو یہ بھی پتا کرنا رکھنا ہے کہ ہم ہندی فلم کے لئے اگر audition بھیج رہے ہیں یا دے رہے ہیں اگر ہم live audition کہیں رکھا جاتا ہے وہیں جاتے ہیں وہاں تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کس بھاشا میں audition دوں اور mostly اگر ہندی فلم کے لئے جا ہندی سبجیکٹ کے لئے ہندی شورٹ فلم ہے ہندی سبجیکٹ ہے تو اس کے لئے آپ ہندی میں audition دیجئے اور اگر آپ کی مجھبوری میں گجراتی میں حریان بھی میں پنجابی میں اسی بھاشا میں آپ audition دو اگر سبجیکٹ کسی سٹیٹ کا ہے اور اگر انٹرنیشنل لیول کا آپ سوچیں تو اگر مومبئی کے حساب سے میں سوچوں تو وہاں تو زیادہ تر لوگ انگلیش میں audition دیتے ہیں اپنا introduction تو introduction mostly انگلیش میں ہی دینا چاہیے اگر کوئی specially نہ مانگے کہ اس بھاشا میں دو تو اس کے بعد ڈیالوگ ہیں سب لوگ جس بھاشا میں کرنا ہے اس ہی میں کرتے ہیں لیکن ہماری line کی یہ پرمپرہ ہی ہے ایک طرح سے کہ ہم باتیں آپس میں set پہ بھی بات انٹرنیشنل بھاشا ہے انٹرنیشنل اگر کسی نیوز چینل کو بات کرنی ہے لہروں میں کسی نے آف سکرین بہائن دھ کیمرہ کچھ ریکارڈ کر لیا تو انٹرنیشنل لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اس لئے انگلیش بھاشا کافی دیشوں میں بھولی جاتی ہے اس لئے لوگ زیادہ تر انگلیش بھولتے ہیں تو باقی ساری بات انگلیش میں اور آپ کا جو کام ہے اس پرٹکلر بھاشا میں ہونا چاہیے تو جب آپ کو میں دو طرح کے اوڈیشن کی بات کرتا ہوں ایک تو جب آپ کو بولایا جاتا ہے کہیں جا انڈیا میں ایسا رہتا ہے کہ پہلے ہمیں کیمرے میں جا کے اپنا انٹرڈکشن دینا ہوتا ہے کہ میں کون ہو کہاں ہوں وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں جیسے اپنے بارے میں اور اس کے بعد dialogue یا تو monologue بناو اپنے آپ سے اپنے پاس سے اور دھیان رکھئے کسی فلم کی کوپی مت بھیجیے مطلب کسی dialogue جیسے گھبر سنگھ کا کسی اور dialogue وہ مت بولیے کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پاس سے بولیں یا پھر جہاں audition ہو رہا ہے وہ آپ dialogue دیتے ہیں اس کو 10-15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں یاد کر کے اچھے سے تیار کر کے اور پورے confidence کے ساتھ وہ dialogue آپ بولیے تو جیسے ہم audition پہ چلے گئے جیسے آس پاس کدھر audition پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ایسے ہی camera لگا رہتا تو آپ کو پہلے اپنا introduction آج کل short میں intro کہتے ہیں intro دیتے ہیں اور کئی بار کیوں بہت لمبا ہوتا ہے تو اس پہ نمبر بھی لگے رہتے ہیں وہ slate پکڑ کے 10 20 50 50 جیسا وہ نمبر کا photo بھی کھینجتے ہیں چلیے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو intro کرتے ہیں جیسے میرا audition شروع ہوا یہاں سے میں رنجیت پنوں میری age 45 میری height یہ ہاتھ نہیں کر رہا ہے مطلب میں آپ کو mention کر رہا ہوں تو پہلے نام بتائیے پھر age بتائیے پھر height بتائیے پھر weight بتائیے اور آپ کہاں سے ہیں وہ بتائیے پھر اپنا contact number بتائیے اس کے بعد اس کے بعد آپ اپنا experience بتائیے کہ میں سکول میں کرتا تھا کالج میں کرتا تھا ابھی کر رہا ہوں یہ فلاں فلم کی ہے اس میں میرا یہ character تھا اس میں dialogue تھے یا نہیں تھے نہیں تھے اس کا کیا بتانا کہیں اگر dialogue تھے آپ نے کچھ act کیا ہے اچھے سے dialogue نہیں بھی ہیں کچھ آپ نے expressions اچھے کہیں دیئے ہیں دکھائے ہیں تو وہ بھی بتائیے تو یہ ہو گیا آپ کا intro ٹھیک ہے اس کے بعد اگر audition لینے والا casting director جو cast کرنا چاہتا ہے وہ اگر کہتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ profile دینا ہے سائیڈ سے آپ کیسے لگتے ہیں تو left profile سیدھے دیکھا right profile سیدھے دیکھا تو یہ آپ کا پورا intro ہو گیا اس کے بعد کار بھی لیتے ہیں کئی جگہ دوسرے میں dialogue بولتے ہیں یا پھر کئی بار کہتے ہیں کہ continue کیجئے تو آپ اپنا dialogue بولیے یہ ہی یہ ہی تو میں چاہتا تھا یہ ہی تو میں چاہتا تھا لیکن یہ کہنے میں کتنی عمر گزار دی تم نے اتنی سی بات بتانے میں تو اس طرح سے آپ اپنا dialogue بولیں گے اور اس کے لیے آپ آج کل پرانے سمیں میں یہ رہتا تھا کہ لینز میں ہی دیکھ کے ہم سارا بات کرتے تھے لیکن آج کئی کاسٹنگ ڈریکٹر کہتے ہیں کہ لیفٹ آف کیمرہ رائٹ آف کیمرہ لور آف کیمرہ وہ آپ اگر آج کل پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ میں پروپر لوک کہاں رکھوں ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پر یہ سیدھا کیمرہ ہے تو کیمرے کے اس طرف رکھنا ہے تو میں سارے ڈیالوگ یہاں پر بولوں گا اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں فیملی کے ساتھ جو ڈیالوگ بول رہا ہوں جیسے بہن ہے بھائی ہے پتا جی ہیں تو میں جب بہن کی بات کروں گا بھائی تم پڑھا ہی نہیں کرتے ہو پتا جی ان کو سکول جلدی من میں اور پھر فائنلی آپ کو وہی رائٹ آف کیمرہ جہاں آپ کے کاسٹرنگ ڈیریکٹر نے کہا ہے وہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا live audition اور کئی بار ہمیں mostly آج کل کون audition پر جاتا ہے بہت کم لوگ جانے لگے تو آپ کو بھیج نہ ہوتا ہے ہی introduction ٹیکسٹ آپ کر رکھئے تیار کر 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 نام اور age height weight اور color بھی لکھ لیجئے آپ آنکھوں کا اور بالوں کا جو color رہتا ہے وہ ہی ہمارا color ہوتا ہے جیسے یہ ہے تو تھوڑا grey ہو رہا ہے میرا color age کے ساب سے بیسے black ہی ہیں ہم پورا ہندوستان جیسے ہے وہ black ہے جن کی آنکھیں black ہیں eyeballs اور بال black اب میرا light grey ہو گیا ہے بالوں کا تو eyes black ہیں یہ اور language ضرور mention کیجئے کن کن language میں آپ بول سکتے ہیں اچھی پکڑ ہے اچھی command ہے وہ بھی بھاش آپ بولیے اپنی پڑھائی بھی بولیے ایڈیوکیشن کہاں تک ہے تاکہ اس کو understand رہی کے character میں پڑے لکھے یا بولنے dialogue کچھ کیسے آیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اپنا address جہاں آپ رہتے ہیں city بولنا ہے خالی اس کے بعد اپنا number بولنا ہے لکھ لینا ہے اس کے بعد اپنا experience لکھے experience اور experience آپ کو پورا لکھ لینا ہے یہ ہو گیا آپ کا introduction text میں لکھ اور اس کے بعد آپ اپنے photo میں کوشش کیجئے کہ پہلے close up پھر half پھر full پھر different type angle کے وہ photo جو آپ originally ہیں زیادہ تر وہ کیجئے اور کسی action میں وہ کم کیجئے اگر کوئی مانگتا ہے تو کیجئے mostly آپ جو ہیں بنانے والا خود سوچے گا کہ ہم اس کا راجہ بنا سکتے ہیں سرپنچ بنا سکتے ہیں جو بھی ہے جو ہیں آپ جو originally ہیں وہ آپ اپنے آپ کو شو کیجئے اس کو کسی کو کاسٹنگ ریکٹر کو تو اس کے بعد آپ اپنا introduction ویڈیو جو ہے وہ introduction ویڈیو ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک منٹ کا introduction سے کم میں ہو جاتا ہے 30 second میں ہو جائے تو ٹھیک ہے introduction اس کے بعد آپ اپنا dialogue monologue اپنے پاس سے جو ہے اس کا وہ بھی دو منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ڈیڑھ منٹ 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 کے آس پاس ایک dialogue وہ اس کا ویڈیو بنائیے وہ بھیجیے اور جو آپ نے کام کہا ہے mostly تو اس کے لنک مانگے جاتے ہیں اس کے لنک بھیجیے اور یا پھر اس کا ویڈیو ہے چھوٹے میں ایک آت منٹ کا وہ بھی آپ بھیج اور شارٹ فلم آج کل بہت ہو رہی ہیں ویب سیریز کے لیے آپ کو آڈیشن اگر بھیجنا ہے تو کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی باقی آپ کمنٹ کیجئے ہم پھر سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے Thank you friends